اسلام علیکم ناظرین یعنی کہ جس کو ایٹمی حملے کا نام دیا جا سکتا ہے دوسری طرف فلسطینی جنگ جونگ کی جانب سے یعنی کہ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے ایسا اعلان سامنے آیا ہے جس نے اسرائیل کو ہلا کر دیا گیا ان کی جانب سے باقاعدہ جنگ شروع کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسرائیلیوں کو ایسی موت ماریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی اب پیچھے نہیں ہٹیں گے ہر حال میں ان کو ماریں گے ناظرین گرامی اسرائیل کے جانب سے کون سی تیاریہ کی گئی ہے کس کس علاقے کو نشانہ پنے جا رہا ہے اور اسرائیل اس میں کون سے ہتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے تمام تر تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمنٹ سوکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ جنس ہی آئی ایس آئی اور گمنامی روس کے نام کا سلام کمنٹ سرور کیجئے گا پیارے دوستو اس وقت فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب فلسطینی جنگ جنگ کے خلاف مکمل طور پر کاروائییں کریں گے اور یہ کاروائیاں اتنی سخت ہوں گی کہ فلسطینیوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے اسرائیلی وزیاظم نتھن یاؤ کی جانب سے جب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے فلسطین کے مجاہدین نے اسرائیل کے اوپر مرسید ترجن و راکٹ داغنا شروع کر دیئے ہیں اور اسرائیل کے جانب سے ظلم اور بربیت کی انتہا کر دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی اوپر کمیائی حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں فلسطینیوں کی حملے کی خوف نے اسرائیل کو مکمل طور پر جھنجوڑ دیا ہے اسرائیل نے غزہ پر کمیائی حملہ کر دیا اطلاعات کے مطابق انتابسن سیونیو فوج نے اید الفطر کے موقع پر بھی غزہ کی شہریوں پر ممنوع کمیائی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا اور جب شہید فلسطینیوں کی لاشوں کو ہسپتال میں چیک اپ کے لئے لے کر جایا گیا تو وہاں پر ڈاکٹروں نے ڈیڈ بوڈیز کی حالت کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی اوپر کمیائی حملہ یعنی کہ ایٹ بھی حملہ کیا گیا ہے نظرگرامی غزہ میں وزارت سہت نے ڈاکٹروں کے ذریعے شہیدی کو لاشوں کو مہینہ کی جانے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ خطرناک فوجیوں نے فلسطینیوں پر کمیائی حملہ کیا گیا ہے یقینی طور پر جو انتائی افسوسناک ہیں نظرگرامی یہ تمام صورتیال دیکھتے ہوئے مجاہدین نے فوری طور پر اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا کہ اب اسرائیل کے خلاف ہم وہ اقدامات کریں گے جس طرح اسرائیل کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اسرائیلیوں کو ایسی موت ماریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے حماس نے اعلان جہاد کر دیا اطلاعات کے مطابق فلسطین میں حماس کے اسکری ونگ کمان برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اسرائیل کو دمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی زمین اور اپنے لوگوں کا دفاع آخری دم تک جاری رکھیں گے اسرائیل ہمارے مقابلے کے لئے زمینی فضائی اور بحری فوجیوں کو میدان میں لے آئے انہیں ایسی موت ماریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے حماس کے جوابی حملوں سے یہودی عبادی میں خوف تاری ہو چکا گیا اسرائیل کے زیر قبضہ چوبیس شہر میں فلسطینی عبادی اٹھ کھڑی ہوئی ہے مزاہروں کو کچلنے کے لئے مزید اسرائیل کے ایلکار میدان میں آ گئے ہیں متحد کمانڈرز کی شہادت کے باوجود حماس کے خوصلے پس نہ ہوئے اسرائیلی شہروں پر میزائل کی بارش کر دی اب تک ایک ہزار چھ سو سے زاہد میزائل فلسطینی مجاہدین کی جانب سے اسرائیل کے اوپر برسائے جا چکے ہیں اور کہا گیا کہ اس سے بھی خطناک قسم کی میزائل اور راکٹس ہم نے تیار کر رکھے ہیں حماس نے آیاش نامی لانگ ری میزائل کے استعمال بھی شروع کر دیا ہے پہلی بار حماس نے رامون انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی میزائل دا گئی ہے مضامتی تنظیموں کا مسلح ڈرون بھی ایکشن میں آ گیا ہے متید زیونی مقامات پر بمباری شروع ہو چکی ہے شار ڈرون کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے اس کے علاوہ حماس کے راکٹ لگنے سے اسرائیلی شہروں میں اس وقت خطناک قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہودی شہری ڈر کے مارے گھر میں چھپ گئے ہیں اسرائیلی امارت کو میزائل لگنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریان پر آ چکی ہے نظرگرمی مضامتی تنظیم کے تجمعان ابو عبیدہ نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی زرزمین اپنے لوگوں کا دفاع آخری دم تک جاری رکھیں گے اسرائیل ہمارے مقابلے کے لیے اپنی زمینی فورس اس کے علاوہ فضائی فورس اور بیری فوجیوں کو میدان میں لے آئے انہیں ہم ایسی موت ماریں گے ایسے کچلیں گے ان کی نسلیں یاد رکھیں گے اسرائیل کی زیر قبضہ علاقوں میں بھی فلسطینی اس وقت اٹھ کڑے ہوئے ہیں چوبیس مقبوضہ شہروں میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں مظاہرین کو کچلنے کے لیے فوجیوں کے جانب سے خطرناک قسم کے ٹینک میدان میں اتار دیئے ہیں یعنی کہ مظاہرین کے اوپر آپ ٹینک چڑھانے کا خطرناک قسم کا اسرائیلی منصوبہ سامنے آ چکا ہے انتابسان یہودی بھی فوج کے ساتھ مل کر فلسطینیوں پر تشدد میں ملاوث ہیں مقبوضہ شہر لدھ میں فلسطینی جوانوں نے اسرائیلی لیلویں اسٹیشن کو آگ لگا دی ہے اور صورتیال اتنے حد تک خراب ہو چکی ہے کہ ہر طرف افرہ تفریح ہیں اور ہر طرف ایسی صورتیال پیدا ہو چکی ہے جیسے کہ خطرناک جنگ کا آغاز ہو چکا ہو ناظرین گرامی فلسطین کے اوپر اسرائیل کا جو کیمیائی بمبو کا حملہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہیں اس وقت صورتیال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ فلسطینی مجاہدین اسرائیل کی خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو چکے انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم اسرائیل کے خلاف اپنے لانگ رائنز میزائل کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ موزد دوستو اب تک کی جو تازہ ترین اطلاع سامنے آئی ہیں اس میں گلی گوچوں میں فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان سخت لڑائی جاری ہیں یہ بھی بتائیں جارہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر کیمیائی حملے بھی شروع کر دیئے ہیں جن کے بڑے خطرات اور اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے فلسطینی مجاہدین پچھلے تین دنوں میں دو ہزار سے زاہد راکٹ حملے کر چکے ہیں لیکن تازہ حملے نے اسرائیل کی نندے حرام کر دیئے ہیں کیونکہ تازہ حملے میں اب فلسطینی مجاہدین کی جانب سے لانگ رینج میزائل کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے نظرکہ میں یہاں پر آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اس وقت اسرائیل کا جو دیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے اور کافی سارے ایسے راکٹس ہیں جو فلسطینی مجاہدین کی جانب سے فائر کی جارے ہیں اور اسرائیل اس کو ہوا میں تباہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے راکٹ بھی ہیں جو بہترین دیفنس سسٹم ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کے مختلف شہروں اور مختلف جگہ کو ہٹ کر رہا ہے جو مکمل طور پر اسرائیلی دیفنس سسٹم کو بے نکاب کر رہا ہے یہاں پر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اسرائیل کے پاس جو دیفنس سسٹم ہے اگر اس کے اوپر چھوٹے راکٹ وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تو اگر فلسطینی مجاہدین ایران کے دیئے گئے میزائل یا پھر پاکستانی شاہین تری یا پھر ترکی کے خطرناک راکٹس اور میزائل کو کیسے روک پائے گا نظری قومی اس وقت تریبردگان کے جانب سے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے تریبردگان کے اوپر بھی کافی دماؤ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی فوجیں اتارے اور اسرائیلیوں کو نشان عبرت بنائے مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام ممارک اکٹھے ہو رہے ہیں اور اسرائیل ان قریب فلسطین سے اوپر جو ظلم و ستم کا رہا ہے وہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اپنا اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی ہمیں دیجئے جادت بہت جلنا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے